قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے آج ہم بائیسویں پارہ کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے بائیسویں پارہ میں کل رکوع اٹھارہ اور کل آیات ایک سو ترے سٹھ ہیں اس پارے کا آغاز وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ سَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَعَادَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيَّ لَسْتُنَّكَ أَحْدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْدَانَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اس رحبو میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو کچھ باتیں تلقین فرمائی اس میں ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہاری نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور تمہیں اس نسبت نے کائنات کی تمام خواتین سے ممتاز اور منفرد کر دیا ہے اس لیے تمہاری زندگی آنے والی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے تمہاری زندگی آنے والی خواتین کے لیے ایک مثال ہے تمہاری زندگی آنے والی خواتین کے لیے ایک لاحے عمل ہے ایک راستہ ہے اس لیے تم اپنے زندگی میں زیادہ زیادہ تقوی اختیار کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت اللہ تعالی کی طرح توجہ رکھو اور وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور مَعْرُوف بات نیکی کی بات اچھائی کی بات پیار کی بات دین کی بات اسلام کی بات کرو وَقَرْنَا فِي بُوْيُوتِكُنَّا اور گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کے مطابق عورتیں جس زیب و زینت کے ساتھ گھروں سے باہر نکلتی تھی وہ طریقہ تم نے اختیار نہیں کرنا وَاقِمْنَا الصَّلَاة نماز کو قیم کرو زکاة دو وَعْتِنَ اللَّهُ وَرَسُولَ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وَيَا رَبُّ الْعَالَمِينَ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی ازواج کی فضیلت کو بیان کیا اور پھر انہیں عبادت خشو خضو ایمان تقوی نماز زکاة اچھی بات اس کی تاقید فرمائی اسی پارہ کے پہلے روبہ میں رب العالمین نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کا اکٹھے ذکر فرمایا اور فرمایا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْبُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْصَادِقِينَ وَالْصَادِقَاتِ وَالْصَابِرِينَ وَالْصَابِرَاتِ وَالْخَاشِعِنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْصَائِمِينَ وَالْصَائِمَاتِ وَالْحَافِذِينَ فُرُوجُمْ وَالْحَافِذَاتِ وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالزَّاکِرَاتِ مسلمان مرد مسلمان عورتیں صدقہ کرنے والی ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں خوشو کرنے والی مرد خوشو کرنے والی عورتیں تصدیق کرنے والے مرد تصدیق کرنے والی عورتیں جھکنے والے مرد جھکنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں مرد جو اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں اور عورتیں جو اللہ کا بہت ذکر کرنے والی ہیں ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عجر عظیم کو تیار کیا ہوا ہے گویا رب العالمین نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورت جو اللہ کی عبادت کرے گا جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا اللہ ان سب کو برابر عجر دے گا یہ نہیں کہ یہ عورت ہے عجر دیتے ہوئے اور یہ اللہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مرد ہیں بلکہ ہر انسان خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو وہ عمل کا جو جزا ہے صلح ہے اللہ سے پورا پورا پائے گا اس پارہ میں رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَبَا عَدٍ مِن رِجَالِكُمْ مَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شئے کو جاننے والا ہیں اور فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو صبح و شام ذکر کیا کرو صبح و شام اللہ کو یاد کیا کرو کیونکہ یہ اللہ کو یاد کرنا تمہیں اللہ کی قربت میں لے جائے گا اور شیطان کے تعلق سے دور کر دے گا پھر اس پہلے ربع میں رب العالمین نے مختلف باتوں پر گفتہو فرمائی ان میں سے ایک یہ کہ جب صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں کھانے کے لیے اور کھانا کھالیں یعنی زیافت کھالیں تو اس کے بعد زیادہ دیر نہ بیٹھا کریں بل کھانا کھانے کے بعد فوراں وہاں سے اٹھ کے چلے جائے کریں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروت میں پیار میں اخلاق میں شفقت و رحمت کی وجہ سے تمہیں نہیں کہتے تمہیں نہیں کہتے کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ ناظرین کرام اسی ربع میں رب العالمین نے یہ بھی فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم مُتَسْلِيمًا کہ بے شک اللہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان وارو تم بے درود بھیجا کرو اور ان پر سلام بھیجا کرو ناظرین کرام یہ اللہ کا اور ملائکہ کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ایک وظیفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہیں اور وہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں ہم مسلمانوں کو دونوں وظائف کرنے چاہیے اور دونوں وظائف کی کسرت کرنے چاہیے کہ اللہ کا وظیفہ درود و سلام اسے بھی اپنانا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ استغفار و توبہ اسے بھی جاری رکھنا چاہیے ناظرین کرام اسی ربعہ میں اور سورة الاحذاب کے آخری رکوع میں رب العالمین نے قرآن کی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ لَسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَالْجِبَالِ فَعَبَيْنَا اِن يَحْمِلَّهَا وَعَشْفَقْرَ مِنْهَا وَحَامَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ زَلُومًا جَهُولًا کہ رب العالمین نے اپنی امانت یعنی قرآن پاک کو آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا لَوْا اَنزَلْنَا حَازِ الْقُرْآنَ لَا جَبَلِ اللَّهَ رَعِتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَشِّتِ اللَّهِ کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دی تو اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو آسمانوں نے زمین نے اور پہاڑوں نے اس امانت کو لینے سے رزق کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا مگر انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا گویا قرآن پاک